اسلام علیکم میں ہوں خیزر اتاری سب سے پہلے فائی و نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم نے جو تقریر کی اس میں ضروری اقدامات کا تذکرہ نہیں تھا لیکن یہ وقت ان پر تنقید کرنے کا نہیں سمجھتا ہوں وزیر آزم اور قوم صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں پیپلز بارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کا مطالبہ کہا پورے ملک میں لاکڈاؤن ہونا چاہیے مزدوروں اور ڈیلی ویجز ملازمین کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت ان کا خیال رکھے گی اور انہیں راشن معایہ کرے گی کرونا کے حوالے سے تمام اقدامات کی خود نگرانی کر رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان کرونا ویرس کے خلاف جانگ جیتے گا وزیر آزم عمران خان پر امیر کرونا سے خوف کی نہیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے ویرس کی اثرات کے تناظر میں عالمی اداروں کو اطماعات میں لیا جا رہا ہے پاکستانی بطور قوم متحد ہو کر ویرس کو شکست دیں گے کرونا ویرس سے حفاظتی اقدامات باکستان افغان برڈر تا حال بند واغا برڈر بھی سیل پنجاب سے سندھ جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آئے سندھ میں جزوی لاکڈاؤن چھوٹی بڑی مارکیٹس بند میڈیکل سٹور دودھ سبزی گوشت اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی سرکاری اداروں کی چھٹی ریلوے کا ٹرین آپریشن محدود کرنے کا فیصلہ شیخ رشید کہتے ہیں فوری طور پر بارہ ٹرینیں بند کی ہیں پچیس مارچ کو مزید ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ ہوگا فازل پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات مخالفین نے عبدستار اور فڈولا کو گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ورسا کا کہنا ہے کہ ہمارے نوجوان کے قتل میں مقامی پولیس مولیویس ہے ورسا نے لاش کو انڈاس آئیوے پر رکھ کر روڈ کو بلاگ کر دیا حالہ فسران کی ملزموں کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر روڈ کو کھول دیا گیا مقدمہ درج کر کے پولیس نے کاروائی شروع کر دی خیر پور میں مسلح افراد نے فیرنگ کر کے دو بھائیوں کو قتل کر دیا قتل ہونے والوں میں چودہ سالہ حبی علی اور دس سالہ شوکت علی کے نام سے شناخت ہوئی واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوع کی جانب روانہ